پاکستان کے خلاف انڈیا کے لیے شاندار جیت چھیننے کے بعد جب ویرات کولی سے ان کی کارکردگی کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے جواب دیا ایمانداری سے میرے پاس الفاظ نہیں ہے مجھے نہیں معلوم کہ یہ کیسے ہوا ہو سکتا ہے کہ وہ ایک بڑی میچ کی اختتام پر اپنے لفظوں سے محروم ہو گئے ہوں لیکن ویرات کولی نے ایک بات کہی کہ کھیل کی صورتحال اور مخالف ٹیم کی وجہ سے پاکستان کے خلاف 53 گنوں پر 82 رنگ کی ناقابل شکست اننگ اور وہ بھی میلڈن کرکٹ ڈراؤنگ اور 90 ہزار شائکین کی موجودگی میں ان کی ٹی ٹونٹی کریئر کی بہترین اننگ تھی اپنے چودہ سالہ طویل کریئر کے دوران ویرات کولی نے اپنی ایک شورت بنا رکھی ہے وہ یہ کہ وہ رنگ کے تاقب کے دوران مشکل وقت پر اپنی بہترین فارم محاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اگر ہم بچھلے دو سالوں کی بات کریں تو نومبر 2019 کے بعد سے کولی کی بیٹنگ فارم کچھ کمزور نظر آئی تاہم یہ کہنا ضروری ہے کہ ویرات کولی تب بھی رنگ بنا رہے تھے معاملہ صرف یہ تھا کہ وہ سو رنگ نہیں بنا رہے تھے یہی میار ہے کولی کی بلے بازی کا کہ ستر رنگ اور اسی رنگ کا مسلسل سکور بھی ان کے مددہوں کے لیے کافی نہیں ہوتا سال 2022 ویرات کولی کے لیے مشکل سال ثابت ہوا انڈین پریمیر لیگ میں کولی نے واقعی سٹرگل کی اور سولہ میچوں میں 22 رنگ فی ایننگ کی اثر سے صرف 341 رنگ منائے انگلینڈ کے خلاف ٹی ٹونٹی سیریز میں کولی مکمل طور پر آؤٹ آف فارم نظر آئے دیپا کھڑا نے آئلینڈ کے خلاف نمبر تین پر بیٹنگ کرتے ہوئے سینچری بنائی اور لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ کولی ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کے لیے موضوع نہیں ہے اس کے بعد کولی نے ویسٹرگلز کے خلاف ٹی ٹونٹی سیریز اور پھر زموابے کے خلاف ونڈے سیریز نہ کلنے کا فیصلہ کیا تاہم پیرات کولی نے ایشیا کپ 2022 میں اپنی قسمت بدل دی ایشیا کپ میں ہم نے کولی کو ٹی ٹونٹی انٹرنیشنل میں اپنی پہلی سینچری بناتے ہوئے دیکھا انہوں نے اخوانستان کے خلاف اپنی 71 بینلوکومی سینچری بنائی اور حقیقی پرجوش انداز میں واپسی کی جس کیلئے کولی ہمیشہ سے مشہور ہیں ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ قریب آ رہا تھا سٹیج سیت تھا یہ کولی تیس اکتوبر کو پاکستان کے خلاف ہائے والٹیج میچ میں اچھی کارکرتگی دکھاتے پاکستان کے خلاف 160 رن کے تاقب میں بھارت سات آورز میں چار وکٹو پر صرف 31 رن بنانے کے بعد کھیل ہارنے کے دہانے پر تھا ویرات کولی پاکستانی فارس بولرز شاہین شاہ فریدی، حارس روف اور نسیم شاہ کے خلاف جدو جہد کر رہے تھے اس وقت کولی 21 گندوں پر 12 رنز پر کھیل رہے تھے ویرات کولی کو دوسری طرف سے ایک قابل پارٹنر کی ضرورت تھی جو باؤنڈریز مار سکے ہاردک پانڈیا اس کام کے لیے صحیح کھلاڑی تھے پہلے دونوں نے تیز رنز بنانے شروع کیے پھر وہ وقت آیا جب ہاردک پانڈیا نے باؤنڈریز مارنے شروع کر دی اور میچ انڈیا کے لیے بدلنے شروع ہو گیا ویرات کولی اور ہاردک پانڈیا نے پانچویں وکٹ کے لیے 113 رن جوڑے بھارت کو آخری چار آورز میں چوبون اندرکار تھے اور ایسا لگ رہا تھا کہ پاکستان مضبوط پوزیشن میں ہے سوائے اس کے کہ بائیں ہاتھ کے سپینر محبہ نماز کا ایک آور باقی تھا اس کے بعد بھارت کو آٹھ گندوں پر 28 رن درکار تھے اور ایسا لگ رہا تھا کہ میچ بھارت کی گرف سے باہر ہے لیکن کولی نے 19 اوار جو پاکستان کے بہترین بالر ہارے سروف نے بول کیا کہ آخری دو گندوں پر لگہ دار چھکے لگا کر بھارت کو میچ میں واپس لا کھڑا کیا کولی نے سلو گند پر بیک فورٹ پر آتے ہوئے لانگ آن پر چھکا مارا اور دوسرا چھکا فائن لیک پر مارا بھارت میچ میں واپس آ رہا تھا اور اسے 16 رن درکار تھے جب نواز میچ کا آخری اوار پھینگنے آئے اس وقت ایسا لگ رہا تھا کہ پاکستانی ٹیم اپنے احساب کھو بیٹھا ہے پاکستانی ٹیم بغیر کسی منصوبہ بندی کے فیلڈ پوزیشنز تبدیل کر رہے تھے آخری اوار میں ہاردک پانڈیا آؤٹ ہوئے اور ہندوستان کو آخری تیم گندوں پر 13 رن درکار تھے کولی نے چوتھی گند پر مومن نواز کو چھکا لگایا اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ غلطیوں کی مزا تھی کیونکہ نواز اپنا بولنگ کنٹرول کھو بیٹھے تھے آخری اوار میں دو وقتے گیری انچائی کے وجہ سے ایک نو بال ایک وائٹ بال کولی کا ایک چھکا اور پاکستانی کھلاریوں اور امپیروں کے درمیان بحث یہ سب آخری اوار میں ہوا اس کے بعد ہم سب نے دیکھا ویرات کولی نے انڈیا کو پاکستان کو چار وقتوں سے شکست دینے میں مدد کی انہوں نے 53 گندوں پہ ناقابل شکست 82 رن منائے ویرات کولی کے ٹی ٹونٹی انٹرنیشنل کیریئر میں یہ اٹھاروہ موقع تھا جب ویرات کولی ایک ہدف کا تاقب کرتے ہوئے ناٹ آؤٹ رہے اور ہر بار انڈوستان نے جیت حاصل کی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز اسے لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں